موسیقی تاوان بھی وصول کیا اور مغوی کو بھی مار دیا چچازاد بھائیوں میں ساڑھے چار اکڑ زمین کا تنازہ معصوم کی موت کی وجہ بن گیا حیر کے علاقے سے چند روز قبل اغوا ہونے والے علی حسن کی لاش ساجد نام ملزم کی نشان دہی پر خالی پلوٹ سے برامت کی گئی ملزمان نے قتل کے بعد قانون کی گرفت سے بچنے کے لیے بچے کی لاش جلا دی انہوں نے پہلے دس لاکھ مانا پھر چھے لاکھ پر ڈن ہو گیا تھا تو چھے لاکھ ہم نے تو پرسو رات پیک کیا نا ان کو اب بچہ انہوں نے پہلے ہی مار دیا مغوی کے والد اور تاہیزاد بھائی تاہیر عباس نے مبینہ طور پر ملزم ساجد کے ذریعے بچے کو اغوا کرایا اور قتل کرنے کے بعد تاوان بھی وصول کیا یہ تاہیر عباس ان کا ریلیٹیو ایسا کہ چچا کا بیٹا ہے جن سے ان کی لیڈیگیشن بغیرہ بھی چال رہی ہے قصور میں زمین کی اور اس کے باوجود اس کے ذہن میں کیا گریبینس تھی جو اس بچے کے ساتھ اس میں نکالی ہے پولیس کے مطابق مرکزی ملزم تاہیر عباس وارداد کے بعد فرار ہے جس کے تین بھائیوں کو حراست میں لے لیا گیا ہے تفتیش کے حوالے سے ملزم کی گرفتاری کے بعد مزید انکشافات کی تبقہ ہے بسم اللہ الرمان الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد رب بشر علی صدری وصر لی امری وحلو لکتہ مل لسانی یفقہو قولی آمین خواتین وزرات آپ دیکھ رہے ہیں کتب ان لائن اور میں ہوں بلال کتب لہور سے پانچ سات کلومیٹر کا فاصلہ ہے صرف یہ جہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا اور یقین کیجئے کہ یہاں بیٹھ کے یوں لگ رہا ہے کہ شاید یہ پاکستان کا شہر ہے ہی نہیں یہ پانچ سات کلومیٹر سے زیادہ کی جگہ نہیں ہے یہ بالکل دنیا فرق ہے وہ چیزیں جو کہ ہم شہروں میں دیکھتے ہیں یہاں پہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ غربت کا عالم کیا ہے آج جو علی حسن کے اس مبینہ کا لفظ استعمال اس لئے کرنا پڑا ہے کیونکہ ہم آنیر ہیں قتل کی بات کریں گے میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں اور اپنے مہمانوں کو گواہ بنا کے بات پیش کر رہا ہوں کہ اگر زمین کے تنازے پہ علی کا قتل جو ہے وہ جائز ہے یا کسی طرح سے بھی اس پہ سمجھوتا ہو سکتا ہے تو پھر علماء اکرام سے میری ایک درخواست ہوگی کہ علی کے بیٹے حسین کا جو شہادت ہے پھر وہ بھی جائز قرار دے دیں پھر کربلا کا واقعہ جو ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے تاکہ آئندہ ہمیں اپنے چھے ماہ سے لے کے بارہ سال کے بچوں کو گلے کٹوانا تیل ڈلوانا ان کے سروں پہ پتھر مارنا ہم کسی یزید کو یا کسی طاہر کو اس کا مقدمہ جس نہ سوپیں ہم یہ کہیں کہ نہیں ہم کیونکہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہمارا مقدر یہی ہے کہ ہم زمینوں کے تنازوں پہ بچوں کے گلے کٹیں صرف گلے کٹ کی اگر چھوڑ کے چلے جائیں تو اس کو یزید کہتے ہیں لیکن اگر بچوں کے گلے کٹ کے ان کے سر پہ پتھر مار کے ان کے جسموں پہ تیل ڈال کے ان کو آگ لگا کے اگر کوئی چلا جائے تو اس کا نام طاہر حسین ہوتا ہے کمال قوم ہے اور کمال ملک ہے محمد کے نام پہ مرنے کو تیار ہیں لیکن محمد کی ایک بھی سنت کو قائم کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے اس کا خاندان تو علی حسن کا ہمارے ساتھ ہے جس میں مبارک صاحب ہمارے ساتھ والد ہیں لیکن سب سے زیادہ احترام ہمارا احتشام بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ کاری عبدالکیون صاحب ہے کاری صاحب بہت شکریہ اور ہمارے ساتھ آپ ہے وسیم نکوی صاحب شاہ جی بہت شکریہ سب سے پہلے والد ان کے جو بیٹھے ہیں مبارک میں انتہائی پہلے تو ہماری تازیت قبول کیجئے اس پہ پتہ نہیں بات کوئی انہیں للہ سے شروع کرنا چاہیے یا آنسوں سے لیکن بارہ سال کا بچہ اس کی کیا دشمنی ہے تاہر سے اس کو قتل کیوں کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہماری زمین کا تنازہ ہے پہلے انہوں نے چار ساڑھے چار اکڑ زمین میری احتیالی ہے وہ اپنے سالے کے نام کروائی ہے وہ زمین آپ کی تھی زمین میری تھی آپ کے نام تھی میرے نام تھی انہوں نے بے ایمانی سے اپنے نام کروائی بے ایمانی سے وہ انہوں نے اپنے نام کروائی پھر وہ پکڑے گئے وہ اب گرفت میں آ رہے تھے انہوں نے ایک چیک شوک کیا ہے بارہ دس لاکھ کا کہ یہ ہم نے مبارک کو دیا ہے وہ میں نے فائیہ میں درخواست دی ہوئی ہے کہ میں نے کوئی چیک نہیں لیا نہ کیش کر آیا اب یہ گرفت میں آ رہے تھے تو انہوں نے اس لیے میرے بیٹے کو اقواہ کر کے یہ جو زمین انہوں نے اپنے نام کروائی وہ آپ کے والد کی زمین تھی نہیں وہ میری زمین تھی آپ کی زمین تھی آپ کے والد پچھلے سال اتقاف میں آپ کی ان کو دینا مائک ان کے آگے رکھنا بیٹا مائک میں نے اپنے جیوتے ان کے نام کرا دی آپ کے نام کرا دی تو انہوں نے اتقاف میں آپ کی انگوٹھے لگوا آئے میرے انگوٹھے لگوا آئے تھے انہوں نے یہ میرے والد صاحب اعتقام میں بیٹھ ہوئے تھے اس نے کہا جو اپنا کیس چل رہا لاہور میں یہ اپنے نام کروا لیتے ہیں اور بابہ نے ادھر کدھر جانا ہے عدالتوں میں دھکے کھائے گا ہم طریقے دیکھ لیں آپ نے پڑھانی کاغذ وہ صاف پیپر تھے صاف پیپر تھے صاف پیپر پر گھوٹے لگا لیے صاف پیپر پر گھوٹے لگا لیے آپ کو اتنا یقین اور اعتماد تھا ان کے بس اعتماد میں چچہزاد بھائی ہے ہمارا وکیل بھی تھا وہ وکیل بھی تھا چچہزاد بھائی بھی ہے یہ طہر عباس یہ آپ کا چچہزاد بھائی بھی ہے آپ کا وکیل بھی ہے اور آپ نے اس پہ یہ اعتماد کیا کہ آپ نے خالی کاغذوں پر ہوٹے لگا دیئے سو سو والے تھے پچاس والے تھے ان کے بیچ میں وہ بارہ سو والا اس ٹام انہوں نے دگایا ہوا تھا رات کا ٹیم تھا آٹھ نو پھر تو وہ جیسے ہمیں معلوم ہوا ہے ہم تھانے ہر میں ہم نے درخواست بھی دی تھی کہ ایسے ایسے انہوں نے ہمارے سے فراد کیا انہوں نے صاف اس ٹاموں پر ہم سے گھوٹے لگوایا ہیں تو انہوں نے ایک حلفیہ بیان ہمیں لکھ کے دیا کہ ہم کوئی بھی ایسی کاروائی نہیں کریں گے وہ جو اس ٹام اس نے بارہ سو والا نکلوایا تھا وہ اپنے سالے کے نام نکلوایا وہ بھی ایڈو کیٹ ہیں اس کے نام انہوں نے وہ ساڑھے چار اکر تو بچہ کیسے گوا کر لیا لفت میں آ رہے تھے پتہ نہیں وہ فس رہے ہیں اس لئے انہوں نے ہمیں پریشانی دینے کے لئے یہ حراسہ کہاں سے اگوا کیا تھا یہ ساتھ پیچھے سے گلی یہ پیچھے گلی جہاں تین منزلہ مکان ہے ان کا مکان ان کے سائیڈ میں ہے یہ وہی مکان ہے جس کے اوپر پی ٹی آئی کے بورڈ لگے ہوئے ہیں یہ خود الیکشن لڑتے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں یہ سپورٹ کرتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں بچے کو اگوا کیا آپ کو کیسے پتہ چلا کہ بچے کو اگوا ہو گئے ہمیں وہ دوستے میرا اس کے بھائی کی شادی تھی میں اس میں شادی میں تھا تو شادی میں تھا تو یہ میرا دوستے اس کو پی ٹی سیل نمبر سے کال آتی ہے شاید مجھے مبارک کا نمبر دو تو وہ مجھ سے کہتا ہے مبارک یار یہ کوئی نمبر ہے یہ نمبر مانگ رہا آپ کا میں نہیں کون ہے یہ کہہ رہا پی ٹی سیل نمبر ہے میں نہیں ہوگا کوئی جاننے والا دے دو اس نے نمبر دیا میں مجھے اسی ٹیم ڈاؤٹ ہوا ہے میں نے کہا یار ہے کون اسے دوبارہ کال کر وہ پی سیو کا نمبر تھا کال نہیں ہو اس پہ رات کو ساڑھے دس بجے ہم پھر ادھر سے ادھر آگئے ہیں گھر آگئے ہیں ہمیں پتہ لگا کہ ہمارا بچہ نہیں مل رہا پھر ہمیں شک ہوا کہ یہ جو کال آئی ہے کسے کیڈنیپ پر کی ہے تو ہم نے یہاں ون فائی پہ کال کی ہے ون فائی پہ کال کر کے پھر وہ رات کو ساڑھے دس بجے مجھے کال آئی ہے کسے پی سیو نمبر سے ہی دوبارہ ہاں دوبارہ کال آئی ہے وہ بات نہیں کی کسی نے بھی وہ تقریباً ایک منٹ کال چلتی رہی ہے خاموشی سے خاموشی سے وہ سنتا رہا ہے میں ہیلو ہیلو کرتا رہا ہوں اور بعد میں یہ جو ایک دفعہ پھر کال آئی ہے پی سیو نمبر سے بعد میں یہ اٹھائیس طریقہ مجھے میسیج آیا ہے اس ایم ایس آیا ہے اس ایم ایس آیا ہے کہ ہمیں دس لاکھ کا رینج کر لیں آپ کا بچہ ہمارے پاس ہے ابھی تک کتنے دن گزر چکے ہوئے تھے یہ گیارہ مارچ کو اغوا کیا ہے تو اس سے اٹھائیس مارچ کو یہ میسیج ہے گیارہ سے اٹھائیس تک بچہ غائب ہے کسی کو نہیں پتا کسی کو پتا نہیں ہے پھر اٹھائیس کو آپ کو ایس ایم ایس آ رہا ہے کہ میں دس لاکھ روپیہ دیا جائے وہ نمبر پھر ٹریس ہوا وہ نمبر وہ بھی پتا نہیں کسی کا نمبر انہوں نے چوری کیا موبائل چوری کر کے اس نمبر سے یہ کول کرتے رہے ہیں انہوں نے ٹائم ہمیں دیا ہے کہ دو دن کا آپ کے پاس ٹائم ہے اور پیسوں کا رینج کر لو میں نے کہا ہم گریب بند ہیں ہم سے اتنا پیسے نہیں ہوں گے تو وہ چھے لاکھ روپے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم چھے لاکھ روپے سے ہم کم نہیں لیں گے اور آپ کا جائے کر نہیں دے سکتے اس میں آپ کا طاہر وکیل بھی تھا اور آپ کا وہ بڑا محسن بھی تھا آپ اس کے لئے انگوٹھے بھی لگا رہے تھے اس اٹھارہ دن میں آپ نے طاہر سے جا کے مدد نہیں مانگی وہ ہمارے گھر ہی نہیں آئے انہوں نے ہمیں کوئی ایسا بات ہی نہیں کی اٹھارہ دن ہاں وہ ہمارے گھر ہی نہیں آئے پہل کے دن آئے گیٹ سے باہر سے چلے گئے ہیں دوسرے دن آئے پانچ یا سات منٹ بیٹھیں پھر چلے گئے ہیں کوئی بات نہیں کی انہوں نے ہم سے نہیں آپ جس کے لئے انگوٹھے لگا رہے ہیں بغیر کسی تصدیق کے آپ اپنے بیٹے کے گم ہونے کی وہ وکیل ہے سیاست میں تیز ہے آپ نے اس کے اوپر کچھ نہیں کیا وہ زمین ہماری جب ہمیں پتہ لگا ہے کہ انہوں نے ہمارے زمین اتھیا لیے تو ان سے بعد میں ہمارا انہوں سے بول چال نہیں تھا بول چال نہیں تھا ہم ان کے گھر نہ جاتے تھے اٹھائیس طریق کے بعد بچہ کب ملا یا آپ نے پیسے کب دیئے اس سے بعد انہوں نے دو دن جمعہ والے دن میں اٹھائیس طریق تھی اس دن مجھے میسیج آیا ہے کہ دو دن کا آپ کے پاس ٹیم ہے تیس تک کا وقت ہے پیسے کہاں مانگے انہوں نے پیسے انہوں نے پہلے ہم سے کہا ہے کہ آپ بینک سٹاپ آ جائیں پیسے لیکے بینک سٹاپ میٹرو کی سٹاپ پہ تو ہم ادھر گئے ہیں پیسے لیکے ادھر سے انہوں نے پھر دوبارہ کال کی ہے کہ آپ دولم سٹاپ پہ آئیں دولم سٹاپ پہ آ کے اس نے کہا پیسے لے جائیں پیسے اس نے کہا اسی نمبر سے فون آ رہا تھا اسی نمبر سے فون آ رہا تھا تو وہ یہ کون تھا آدمی یہ پتا ہے آپ کو ابھی تک نہیں پتا ہمیں نہیں پتا تھا ہمیں پتا کوئی نہیں آپ پھر دوسری جگہ پہنچے ہم دولم سٹاپ پہ آ کے پہنچ گئے ہیں پھر تقریباً کئی آدھے پونے گھنٹے بعد کال آئیے وہ رات تقریباً بارہ کا ٹائم تھا اس نے کہا ادھر یہ سٹاپ پہ جاؤ ادھر ایک وہ دراکت لگا ہوا ہے اس کے ساتھ پیسے رکھ دو پولیس صاحب کے ساتھ تھی پولیس ہم سے تھوڑی سی دور چھتی تو پولیس والوں نے ہم سے کہا آپ اپنے بچے کو لے لیں بچے کو لے لیں ہم کاروائی خود کر لیں گے کہ بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں گے ہم نے وہ پیسے ادھر رکھے ہیں انہوں نے کہا آپ کا بچہ یون آباد سٹاپ پہ چلے جاؤں ادھر مل جائے گا آدھے پونے گھنٹے بعد ادھر آپ کو بچہ مل جائے گا ہم پیسے رکھ کے ادھر چلے گئے ہیں چھے لاکھ روپیہ یہ چھے لاکھ روپیہ آپ کے پاس کھاں سے آیا ہے کھاں سے گھٹا گیا ہے یہ میں نے اپنے والد صاحب سے لیا تھا اب بہنوں سے کہہ کہ میں پھر پیسے لیں پیسے چھوڑ کے کیش پیسے چھوڑ کے یون آباد چلے گئے ادھر ہم جا کے ویٹ کرتے رہے ہیں انہوں نے کہا ادھر ہمارا نمبر باند بھی ہو جائے پریشان نہیں ہونا آ دے پونے گھنٹے بعد آپ کا بچہ مل جائے گا اچھا وہ تھوڑا سا ٹھیک نہیں ہے اسے ڈریپ شرپ میں لگوانا جرنل میں لے جا کر اور بچہ انہوں نے پہلے دن ہی مار دیا تھا میں اس دن بچہ نہیں ملا نہیں ملا چار بجے تک ادھر ساڑھے چار بجے بچہ کس دن ملا اور کیسے ملا پھر آپ کو اسی دن پھر اس نے جو کال کرتا تھا اس نے وہ سیم اپنی نام کی جو سیم اس میں ڈالی ہے موبائل میں تو وہ لوکیشن پتا چل گئی ہاں لوکیشن پتا چل گئی اسپی ڈی اسپی لوکیشن پہ بیٹھے ہوئے تھے ٹھیک تو ملک تارک ہیں انچارت صاحب انیورسٹی کیسن انہوں نے وہ لوکیشن چیک کی ہے اس سے پتہ لگا ہے کہ یہ تو ادھر بھی کالے ہوئی ہیں ہمارے گاؤں میں بھی سیڈ میں بھی ہوئی ہیں انہوں نے وہ لوکیشن چیک کر لی یہ پکڑا گیا یہ پھر دوسرے دن انہوں نے رات کو ہمیں نہیں بتایا کون تھا یہ جو پکڑا گیا یہ ساجد نامی ہے ہمسائی ہے آپ کا ہمسائی ہے پکڑا گیا یہ یہ پکڑا گیا پولس والوں نے ہمیں شوہنیوں نے دیا یہ ادھر سے لے گئے ہیں انہیں تو انہوں نے جب اسے تفتیش کی ہے تو تفتیش میں اس نے بتایا مجھے تاہر نے تین لاکھ کہا ہے کہ میں تین لاکھ روپے دوں گا یہ علی حسن کو مجھے لا کے دو اور اس نے لا کر دے دیا پھر انہوں ان سے پوچھا ہے کہ اب وہ بچہ کہا ہمیں بچہ بتاؤ انہوں نے کہا ہم نے تاہر آباس کو دے دیا پھر وہ سی آئی اے والے انہوں نے تفتیش کیے تاہر آباس کو پکڑا بچہ کس نے بتایا کہ کہاں پر ہے یہ ساجد اس کو پتا تھا کہ بچہ قتل کر دیا گیا ہے ہاں یہ بھی اس کے ساتھ ہی تھا اس طرح آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں کہنا چاہ رہا ہے جو یہ لئے گیا ہے اسی نے کہا کہ تمہارا بچہ وہاں پڑھے ہوگا ہے اسی نے بتایا ہے بچہ قتل کس نے کیا؟ تاہر باس نے یا ساجد نے؟ یہ دونوں کٹھے ہی تھے دونوں کٹھے تھے؟ بچہ کہاں سے ملا آپ کو؟ بچہ یہ آشین ہاؤسین سکیم ہے اس کی بیک سائیڈ سے اس کے پاس سے؟ کس طرح کتل کیا تھا بچے کو؟ اسے ادھر سرنجے بھی پڑی ہوئی ہیں ٹھیکے والی پتہ نہیں بیوش کیا پہلے اسے پتھر میں بھی کھون لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر پٹرول چھڑکے آگ بھی لگائی ہے بچے کو؟ ہمیں تو وہ دو چھے بس جسم کے کچھ ہڈیاں ہی ملی ہیں یعنی کہ بیس بائیس دن کتل کو؟ پہل کے دن ہی وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے پہل کے دن ہی اس کو شام کو لاکھر مغرب کیا آپ کو لاش نہیں ملی؟ لاش نہیں ملی وہ ہڈیاں ہمیں ادھر سبر آمد ہوئی ہیں بس مجھے نہیں پتا حکومت کس کی ہے یا کس کی ہونی چاہیے لیکن میں قسم کھا کے اس بات کو کہہ سکتا ہوں کہ میرے اس طرف جتنے مہمان بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی شخص یہ بات جسٹیفائے کرے کہ جب اس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہو اور خان صاحب کا وعدہ مدینہ کی ریاست ہو اس ملک میں جب آپ کی سپورٹ کرنے والا تحر عباس جو ہے وہ اس میں ملوث ہو جس میں بچے کے باپ کو اس کے بیٹے کی لاش کی بجائے صرف چند بوٹیاں اور چند ہڈیاں ملیں تو خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں اس جنازے کا بوجھ مجھے کوئی اپنے کندھوں پہ اٹھا کر دکھائے اس ملک میں غیرت کب آئے گا جتنے بھی آپ میں سے لوگ صاحب اولاد ہیں اتشاہ میں امانداری سے کہہ رہا ہوں مجھے بتائیے میں غلط کہہ رہا ہوں خدا کی قسم بچے کو اگر بیوی ٹیکہ لگوانے کیلئے بھی ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتی نا تو اس کا ٹیکہ جب لگتا ہے تو دیکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ بچے کو ڈاکٹر ٹیکہ لگا رہا ہے وہ اس کی حفاظت کیلئے لگا رہا ہے وہ ڈاکٹر زہر لگنے لگ جاتا ہے کہ میرے بچے کو یہ سوری کیوں چپ ہو رہا ہے وہ بچہ بارہ سال کا جس کو باپ نے پتہ نہیں کس طرح سے لکمہ کھلا کھلا کے بارہ سال کا کیا ہوگا اس کو کتوں نے کھایا ہوگا اس کو بلیوں نے نوچا ہوگا لیکن پتہ نہیں اس ملک میں انصاف کیوں ملے گا اور کیسے ملے گا ان لوگوں کے گھروں کے باہر آج کی ریاست کی سیاسی جماعتوں کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی طرح کالا کوٹ پہنتے ہیں اور انصاف کے لیے ہمارے رہنما اور رہبر بنتے ہیں یہی مقدر ہے ہمارا ایک تو بلال بھی جب یہ اپنی ساری کہانی سنا رہے تھے میں دیکھ رہا تھا اور میں کہہ رہا تھا بڑا حوصلہ ہے لیکن ایونچلی ہیس بروکن جس طرح سے وہ اب رو رہے ہیں ظاہری بات ہے اپنے جگر کا ٹکرہ ہے جس کے ساتھ یہ کچھ ہوا ایک تو میرا خیال ہے میں ایڈریلی لائک ٹو اپریشیٹیو کیونکہ مجھے بھی اب یاد نہیں پڑتا کتنے پروگرامز میں آپ نے مجھے بلایا اور اسی طرح کے واقعات کوئی کسی کا بچہ مدرسے میں قتل ہوا کسی کا بچہ مسجد میں قتل ہوا کسی کے بچوں کے سامنے اس کے ماں باپ کو مار دیا کبھی ہم اس پر فالو اپ بھی کریں کہ کتنے لوگوں کو انصاف مل گیا آپ نے یہ جو سوال پوچھا کہ ریاست میں انصاف کب ملے گا وزیر داخلہ پنجاب کون ہے یہ میرا آپ سے سوال ہے پنجاب کا وزیر داخلہ فل فلیج کوئی ہے ہی نہیں وفاق کا وزیر داخلہ فل فلیج کوئی ہے ہی نہیں وفاق میں وزیر آزم عمران خان صاحب کے پاس یہ کلمدان ہے اور پنجاب میں عثمان بزدار صاحب کے پاس ہے لو این آرڈر ایک اتنا بڑا مسئلہ ہے میں آپ روزانہ بیٹھ کر یہ واقعات جو ہیں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اور سامنے لارے ہوتے ہیں کیا آپ اس قابل بھی نہیں سمجھتے سب سے بڑا صوب ہے پاکستان کا عبادی کے لحاظ سے ہاں جی بڑا کروڑ کی اس کی عبادی ہے آپ اس کو ایک فل فلیج انٹیریئر منسٹر دے دیں اور میں نے اس حوالے سے تنقید بھی کیا جب اپنے بچے پکڑے جائے نا تو دروازے بند ہو کے باہر آپ عورتوں اور بچوں کو بٹھا دیتے ہیں کہ میرے بچے کوئی ناب پکڑنے نہ آئے ان کے بچوں کو کتے کھائیں تو وہ ٹھیک ہے وہ کوئی بات نہیں ہے نا یہ فاصلہ ہے نا غریب اور امیر کا یہ تو اتنا بڑا ظلم ہے کہ الفاظ نہیں ہے کہ اس ظلم کے حوالے سے اس کی مضمت کیسے کی جائے اس پہ تنقید کیسے کی جائے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک چیز جس کی طرف نشاندی کرنا چاہتا ہوں انہوں نے جو ساری کہانی سنا ہی معاملہ پروپٹی کا تھا ٹھیک ہے انہوں نے جس وکیل پہ بھروسہ کیا جو ہی کا رشتہ دار بھی تھا اس نے سٹیم پیپر خالی پہ ان سے سائن انگوٹے کرا لی یہ ہے بلال بھائی میرے سامنے اتنے زیادہ واقعات آگئے ہیں کہ وقلہ صاحبان کچھ ایسے ہیں جو کل ہی بھیڑے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ جی تسی نہیں مقدمہ صحیح طرح اپنا ادھی پیروی کر سکتے تسی ساڑے نہ کر دے ہو اسی تانو زمین چھلا کے دے دیا ہی اور وہ زمین اپنے نام کرواتے ہیں اور اس کے بعد وہی لوگ جو ان کے پاس انصاف کے لیے وہ انہی سے انصاف مانگ رہے ہوتے ہیں اس کے لیے پنجاب بار کانسل کی جو ڈسپلینری کمیٹی ہے اس کو ایکٹیو ہونا پڑے گا وہ نہیں ہے ایسے تمام وقلہ مثال کے طور پر وہ ایکٹیو کیوں نہیں ہے نہیں ہے نا سر کدھر ایکٹیو ہے اس لیول پر ایکٹیو نہیں ہے اب ہو سکتا ہے کہ میرے اوپر بھی اس کا ریاکشن آئے کہ تم نے وقلہ کمیونٹی کے خلاف بات کر لی but I'm willing to take all of that ایک بندے کا بچہ کتے کھا جائیں کتے کھا جائیں بلیاں کھا جائیں اور میں انصاف کے حوالے سے بات بھی نہ کروں اور میں بات نہ کر سکوں خدا کی قصر میں ریاست کو نہیں یہ کہہ سکتا کہ تمہارے بچے یہ ہو یہ کہیں گے بددوائے میں کسی قاضی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہیں گے کہ آپ نے بیزتی کر دی ہے میں کسی عالم کو یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ تقدس مجروع ہوگا حضور کیا میں شاہ صاحب آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ بیسیت جنرلسٹ مجھے بتائیے کہ کیا یہ بات موٹیو نہیں لگتا موٹیو کے بغیر کچھ نہیں ہوتا نا رات آونا چاہیے موٹیو یہ ہے کہ زمین بھی میری ہو وارسین میں باری باری سارے کتے کے موہ میں ڈال کے قتل کر دوں اور جہداد ساری میری ہو اس میں کوئی شک نہیں کہ ظلم ببریت اور صفاقیت کی یہ جو داستان ہے یہ آخری نہیں ہے یہ بالکل اس کی نظیریں ہمیں پہلے بھی ملتی رہی ہیں اور شاید آئندہ بھی ہمیں ملیں گے آپ آخری پروگرام نہیں کر رہے جس کے اندر یہ ہوگا اگر ہم آج قانون کے اوپر بھی بات کرنے کہ انہیں انصاف ملے گا نہیں ملے گا کب ملے گا سینے پہ ہاتھ رکھ کے کو ملے گا نہیں ملے بلال بھئی اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے قانون دان ہمارے پاس بیٹھے ہیں اور بھی لوگ ہیں جس سے ڈسکس کر لیں آپ بھی جانتے ہیں میں آئے دنی معاملات کے اندر کے چہریوں میں روت ہوتا ہوں آپ کے اتنے سکم ہیں اس قانون کے اندر آپ کے سامنے آپ کے بچے کو قتل کرنے والا قاتل دندناتا رہے گا اس کے پاس حق ہے انٹیرم کا وہ آپ کے سامنے چوڑا ہو کے سینہ پھلا کر گھومتا رہے گا اور آپ جانتے ہیں قانون اس کے ساتھ کھڑا ہے کہو نہ یہ یہ کہو قانون اس کے ساتھ کھڑا ہے قاتل کے ساتھ کھڑا ہے اس کو بیل دے رہے ہیں کہہ رہے ہیں یہ اس کا قانونی انسانی حق ہے حق ہے یہ بریسٹر صاحب ہمارے پاس ہے اس سے پوچھیں کہ یہ ہے اب کیا کریں میں مفتی صاحب کی طرف پتہ کیوں نہیں آؤں گا کیونکہ انہوں نے نا مجھے فوراں حضرت ایلی اور حضرت عمر کے دو واقعات سنا کے میرا مو بند کرنے کی کوشش کرنی میں نہیں کراؤں گا قانون صاحب آپ کی طرف میں نے نہیں آنا یقین کریں نہیں آنا اور حسد میں نہیں آؤں گا کیونکہ آپ مجھے وہ تانے دیں گے وہ تنس دیں گے جس میں مجھے انصاف کی اطلاع ملے گی حضور آپ کے گاؤں میں یہ شخص واپس آتا ہے تاہر عباس یہ یہاں سڑکوں پہ گھومتا پھرتا ہے آپ لوگ اس کو روک سکتے ہیں آپ میں سے کوئی روک سکتا تھا تاہر عباس کو کوئی نہیں روک سکتا کوئی نہیں روک سکتا یہ تو بس قانون جو آپ یہ بات سنوئے اللہ ہی روکے گا جو بتا رہے ہیں یہ ہڈیوں در سے ملی ہیں یار اللہ ہی روکے گا خدا کا باسہ اس قانون کا فرصہ کر رہے ہیں وہ قانون انگریز کا بنایا ہوا ہے جب تک یہ قانون یہاں پر نافذ رہے گا میرا اتشام بھائی ساتھ بیٹھا ہے اللہ کی قسم ہے یہاں پر عدل اور انصاف نہیں ہو سکتا انگریز نے عمر کا قانون لے کے اپنا ملکہ صحیح کرتے ہیں یہاں پر قاتل کو بھی پیل ملتی ہے یہاں پر مقتول کے ساتھ بھی جاتی ہوگی ہے آپ اسلام کے قانون کو بھی امپلیمنٹ کرنے کے واضح اٹھاتے ہیں آپ نے شبیر ہونے کا بلکل صحیح حق دیا ہے شبیر کو میدان میں جا کے اپنے باپ کے سامنے اپنی گردن کو کٹوانا ہے بس یہی ہو سکتا ہے یہاں پہ تاہر عباس جیسے ہزاروں لوگ بزار میں آئیں کچھ نہیں ان کا کوئی کر سکتا بات جو میں ارز کرنا چاہ رہا ہوں آپ اس کو سمجھئے اس ملک کے اندر اگر آپ اسلامی قانون کو نافذ کریں جس میں قتل کا بدلہ قتل ہے کوئی کان کاٹتا تو اس کے بدلے میں تو بھائی ڈر ہوگا آج دیکھیں ملک خلیل کی بات کر لیں زیشان کی فیملی کی بات کر لیں کتنا بڑا مرڈر ہے آج پہ اس کے اوپر انصاف نہیں ملا آپ کس کی بات کرتے ہیں یہ اس کو انصاف نہیں ملنا اتشام بات یہ ہے کہ یہ جو قانون ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 1947 سے پہلے بہت سارا انگریز نے بنایا تھا لیکن انگریز کے اپنا ملک دیکھ لینا جا کے اس قانون کو انہوں نے ایوالف کیا لیجسلیشن ہوتی قانون سازی ہوتی لائن آرڈر کو انہوں نے ایمپروف کیا تو اس وجہ سے اگر آپ یہ کہیں کہ زمانت کا قانون غلط ہے نہیں میں نہیں مانتا ہونی چاہیے زمانت ہونی چاہیے لیکن میریٹس پہ ہونی چاہیے جس کی ہونی بنتی ہے جھوٹے کیسز بھی تو ہوتے ہیں نا سر جھوٹی ایف ای آرز بھی ہوتی ہیں تو جس کی میریٹس پہ زمانت بنتی ہے اس کو زمانت دیں اور جس کی نہیں بنتی ہے اس کو نہ دیں میں معافی مانکہ آپ سے بات پوچھتا ہوں مجھے بتائیے کہ ہم نے تو زندگی میں سنا تھا کہ قانون اندھا ہوتا ہے صرف قانون ہی اندھا ہوتا ہے یا قاضی بھی اندھا ہوتا ہے اب آپ اس کا جواب نہیں دیں گے مجھے ایمانداری سے شمیر مجھے ایمانداری سے اس بات کا جواب دیں گے اس شہر میں تحراباز کل آ جاتے یہ تو اس کا احسان ہے نا آپ لوگوں کے باوجداد پہ کہ وہ اس وقت نہیں ہیں ورنہ آپ کی زندگی میں آپ کی عزت دو قوڑی کی دو ٹگے کی نہیں اس نے چھوڑی وہ آپ کے بچوں کو قتل بھی کرے آپ کی زمینوں پہ قبضہ بھی کرے اور یہاں دندلاتا پھرے اور آپ کچھ کرنے جو گے نہیں ہیں یہ سچ ہے سر یہ قصود ریاست کا ہے صرف ان کا نہیں یہ مان چکے ہیں یہ آن کرتے ہیں اس چیز کو کیوں کیونکہ یہ جان چکے ہیں جاگردار وڈیرہ سیالوسور اکرے والا پولیٹیکل پارٹی جو اقتدار میں ہو اس شہر کے اندر اگر قاضی نہیں ہے اگر حاکم نہیں ہے تو پولیس کا ایس ایچو بھی نہیں ہے ایس ایس بھی نہیں ہے ڈی ای جی بھی نہیں ہے آئی جی بھی نہیں ہے کوئی نہیں ہے اس ملک میں یہ خود اس چیز کو چھوڑ چکی ہے ان کو اویر کرنے کی ضرورت ہے آپ کو بتایا کہ چار پانچ کلو میٹر لاہور شہر سے مطلب مصافات کے اندر یہ لوگ ہیں آپ مطلب یہاں سے اندازہ لگا لیں آپ کو یہ لگتے ہیں کہ یہ لوگ یہ باسی لاہور کے بشندے ہوں گے حضرت حضرت آپ کا نام کیا ہے مہجے یہ ایمانداری سے بتاؤ آپ کو لگتا ہے کہ انصاف ہوگا مجھے تو نہیں لگتا ہے انصاف ہوگا تو یہ سارے لوگ یہاں پر برسہ دینے جو آئے ہیں یہ کیوں آئے ہیں یہ اس لئے افسوس کر رہے ہیں اب کیا کریں یہ افسوس پتہ کیا کر رہے ہیں یہ پتہ کیا بات ہے کہ یہ دعا کریں یا یہ تماشائی ہیں میں ان کو سمجھو یا باندر کا تماشا دیکھنے آئے ہیں کہ ایک لاش بارہ سال کی جو ہے وہ کس طرح ڈگڈگ پہ ناشتی ہے یا یہ صرف یہ دیکھنے آئے ہیں کہ اگر ہمارا بچہ بھی اس جگہ ہوتا تو ہم آئندہ کیا کریں گے میں اپنی میں بات بتا رہا ہوں میں اپنے بچے کو راکٹر پر لکھ رہا ہوں نوے فیصد لوگ رشتے دار ہیں اور سارے ٹھیلہ لگا کے ایبٹ روڈ پہ دیکھنا ہے ایسک باندر کا تماشا یہ میں نے لگتایا ہوا ہے بارہ سال کا بچہ یہ ابھی اٹھے گا اور ہوا میں اڑے گا یہ معیزہ میں نے پیدا کرنا ہے اس لیے کیونکہ میں ایک ایسے جانور کا تیل بیچ رہا ہوں جو آپ کی زندگی میں آپ کے لیے بہت آسانی اپنے پیشت کر سکتا ہے اگر یہی ایبٹ روڈ آج بھی زندہ ہے تو قاضیوں کو خدا کے واسطے حاکموں کو خدا کے واسطے اور ریاست کو خدا کے واسطے یہ ہاتھ جوڑے ہیں پھر ہمیں اب قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت ہونی جائے کوئی ایک جگہ اور کوئی ایک مقام زندگی میں ایسا ضرور ہونا چاہیے جہاں پہ کہ انسان سچ بولے سچ سنے اور سچ کہے لیکن میں آپ کو اپنے دل کی اثر گہرائیوں سے یہ سچ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ قوم یہ جو میرے تینوں مہمان کہنے نہ سکھانے والی بات ہے بالکل غلط بات کہہ رہے ہیں یہ قوم سیکھنے والی نہیں ہے یہ لوگ یہاں تازیت کے لیے آئے ہیں جو قوم ہزار ہزارویں دفعہ کہنے کے باوجود بھی اپنے فون کی رنگین پہلے کسی تازیت کی جگہ پہ بند نہ کر سکے اس قوم کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے یا ویسے ہی مر جانا چاہیے مجھے نہیں اس بات کا پتہ لیکن جس ماں کا بارہ سال کا بچہ کتوں نے کھا کے چھینا ہو اس معاشرے میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ کام کروایا وہ جب واپس آ کے ان گلیوں میں گھومیں گے تو یہ لوگ بے بس ہیں یہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے یہ والدہ ہیں بارہ سال کا بچہ دفن کرنے سے پہلے دیکھا تھا تمہارے سامنے تمہارے بچے کا قاتل آئے گا تو تم کیا کروگی بدلہ لینے کا دل چاہتا ہے میں چاہتے ہیں جیسے میرے بچے کے ساتھ ہوئے ہوا زیادہ ظلم کے ساتھ ہوئے تمہیں پتہ ہے تمہارے بچے کے ساتھ کیا ہوا میرے بچے کے ساتھ بہت بھرو کرو بہت بھرو کرو آپ اپھوئے ان کی آپ اپھوئے یہ میرے بچے لگا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو انصاف ملے گا آپ دل آنگے تو ملے گا انصاف امید ہے کتنی عمر آپ کی تیس چالیس پینتی سال تو ہوگی نا آپ نے کبھی انصاف ہوتے سارے گاؤں کے اندر دیکھا ہے نا انصاف ہو تو تو ہی کام کائل ہو تو ہمارے انصاف تو ہے ہی نا ہے نا تم مانگ کیوں رہی ہو پھر تو نہیں انصاف ہونا اس بچی کا سارا جسم کام پر ہے اب سارا ساتھ دیں گا جب یہ انصاف ہوئے گا تم ساتھ دیں گا جو چیز دیکھی نہیں تم نے زندگی میں ملتے ہوئے وہ ملے گی بابا جی انصاف ملے گا میں جی ہمیں تو انصاف ملے گا اللہ ہمارے انصاف دے گا اللہ تو قیامت آلے دن دے گا نا زمین پہ ملے گا زمین پہ دے گا کون دے گا عمران خان دے گا نواز شریف دے گا زرداری دے گا کون دے گا اس کے حقم کے بغیر جو پتہ نہیں سکتا ہم نے تو اس کا حثر آگیا جو اس کا فیض رہا وہ مانے ہوئے اچھا مجھے ایک بات بتائیے یہ سارے محلے والے کھڑے ہیں ایمانداری سے بتانا یار میں کھڑا ہو سکتا سارے محلے ایمانداری والے بتاؤ آپ لوگ کچھ کرنے جو گے نہیں ہیں کیونکہ آپ تو اپنے فون بھی بند کرنے جو گے نہیں ہیں ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے ایسے ہی رہنا سارے مجھے ایمانداری سے بتاؤ یہاں پہ تاہر آکے باہر پھر رہا ہے یہاں پہ ساجد آکے رہ رہا ہے تم میں سے کسی میں اتنی غیرت شرم حیاء ہے کہ تم لوگ اس کا بائیکارٹ کر دو کسی میں اتنی حمد ہے تم کر دوگے ادھرہ ایک بچہ آیا ہے ساروں میں سے کیا نام تمہارا اکبال اکبال تم کیسے بائیکارٹ کر دو گے یہ دو نہیں کر سکتے اس کا بائیکارٹ چلو کونے بائیکارٹ سالے چلے گئے ہم بھی چلے گا خیر جاند گئے کادم نے چھڑا گا مار کے جاؤں گا انہاں چوندری بندے انہاں چوندری بندے پھائدات رکھوں گے مارے بندے حق خان دے گنے نیجیت آردھے کیس پانے تم بائیکارٹ کرو گے کہ ماروں گے جاں مارا گا یا مروں گا یہ اس لیے کہہ رہا ہے کیونکہ کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے مارنا ہو تو میں مر جاؤں گا مجھے کفر رکھنی پڑتا اگر قانون سے انصاف نہیں ملتا تو پھر یہ ہوگا تم لوگوں میں اتنی حمد کیوں نہیں ہے کہ تم اس چیز کی بائیکارٹ کر سکو یہ کیوں نہیں کر سکتے تم درانے والا آدمی ہے جی آگے آجا 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 ادھر آو آپ لوگ ڈرتے ہیں اس سے نہیں سر بالکل نہیں ڈرتے ان کو انصاف چاہیے ان کو چاہیے آپ کے بچے بھی تو ہیں نا ہم بالکل نہیں ڈرتے تم لوگ سوشل بائیکارٹ کر سکتے ان کے گھر سے کھانا پینا بند کر سکتے بند کر سکتے ہیں دونوں گھروں سے ان کے ساتھ جنہوں نے قتل کی ہے کر سکتے ہیں بائیکارٹ سوشل بائیکارٹ کا مطلب پتہ ہے آپ ان سے ملنا جلنا رشتہ لینا دینا سب بند کر دو ختم کر سکتے ہیں یہ ہو سکتے ہیں کون کون نہیں کر سکتا ہے ہے کون کون کر سکتا ہے کون کون تاہر کے ساتھ اپنا رشتہ تعلق سب بند کرے گا آپ لوگ ساتھ ہیں ان کے ان کے ساتھ ہیں آپ میں سے کتنے لوگوں کو یہ یقین ہے کہ ان لوگوں کو انصاف ملے گا انصاف ملے گا آپ کا تعاون چاہیے میں آپ کے پروگرام دیکھتا رہتا ہوں آپ کو پولیس سے نہیں تعاون چاہیے آپ کو عمران خان سے نہیں چاہیے سر جی میں نے بڑے آپ کے پروگرام دیکھے ہیں میں نے بہت پروگرام آپ کے دیکھیں انشاءاللہ آپ آ گئے ہیں جہاں مجھے انشاءاللہ سے امید آپ کو انشاءاللہ کے لیے پتہ نہیں خوش ہونا چاہئے کہ غمہین اور دکھی ہونا چاہئے کہ لوگوں کا میڈیا پر اعتماد ہے لوگوں کا حکومت اور پولیس پر اعتماد کیوں نہیں ہے بابا جی آپ میں سے یہاں پر کون ہے جو کہ آپ ہیں یہاں پر ناظرم ہے نمبردار ہیں آپ آپ نمبردار ہیں یہاں پر یہ ساری آپ کی خلقت ہے یہ ساری آپ کی عوام ہیں ان کو یقین نہیں ہے کہ انصاف ہوگا آپ کو یقین ہے انصاف ہوگا نہیں ہوگا انصاف زندگی میں کبھی ہوتے دیکھا نہیں دیکھا کتنی عمر ہے آپ کی میری عمر پہنٹ سال ہے میرے سنگ اپنے ساتھ جاتی ہوئی ہے آج تک انصاف نہیں ملا ابھی عدالتوں میں چکر لگ رہے ہیں موفت میں جیل نے کاٹی ہیں اس ملک میں نمبردار کہہ رہا ہے کہ میں خود مظلوم ہوں مجھے انصاف کہاں سے ملے گا جو انصاف دینے والا ہے وہ بھی انصاف لے رہا ہے حضور امانداری سے اب مجھے نہ کوئی روایتی جملہ نہ کہنا سینے پہ ہاتھ رکھ کے ایک جملہ کہنا یہاں انصاف کا اپنا جنازہ نکل چکا ہے ان کے بچوں کا کیا وہ پرسہ کرے گا کیا ان کا جو ہے وہ حال کرے گا لیکن لا امید نہیں ہونا چاہیے کوشش کرتے رہنا چاہیے انشاءاللہ تو پھر کیا کریں ہتیار ڈال دیں نیچے پیٹھ جائے یہ تو نہیں کر سکتے بلال بھائی یہاں پہ سارے لوگ کہہ انصاف ہوتے نہیں دیکھا ہو بھی نہیں سکتا میں بھی اگر یہی کہنا شروع کر دوں تو پھر میں اپنی ڈگری کو جلا کے پھینک دیتا ہوں اگر میں ایک سکتے ہیں ایک سکتے ہیں اگر میں ایک سکتے ہیں اگر میں ایک سکتے ہیں جس نے قتل کی ہے وہ بھی تو وہی بندہ ہے اب کیا کہیں گے ہم یہاں پر یہی کچھ ہی ہو رہا ہے جس مدرسے میں مولوی نے بچے کو قتل کر دیا زیادتی کرنے کے بعد میں اس کو آپ سے ملا دوں یہ دلیل ہے یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے ایک سکتے ہیں زلم کے خلاف آواز اٹھانا ہمارا فرض ہے اور پھر انصاف کی کوشش کرنا ہمارا فرض ہے دنیا میں نہیں ملتا اوپر اللہ تعالیٰ انصاف دے گا لیکن اگر زلم کے سامنے ڈھیر ہو جاؤ گے تم بھی اتنے ہی بڑے ظالم ہو بہت اچھی بات کی لیکنی آخری جملہ مقدر ان کا بن گیا اور مجھے بدقسمتی کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ میں بھی ان میں سے ہوں اسی معاشرے سے ہوں انہوں نے یہ دیکھا ہے ستر سالوں میں یہاں پہ کسی کو انصاف نہیں ملا انہوں نے یہ دیکھا ہے یہاں پہ جاگردار طاقتور تھا وڈیرہ طاقتور تھا امیر اپنے طریقے سے انصاف لیتا تھا گریب کے ساتھ انصاف نہیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ علماء حضرات دین کے اندر جو چیز کہی گئی ہے انصاف کا جو مایار ہے یا قانون جو کہتا ہے اگر اسے صحیح سمت کے اندر صحیح رستے کے اوپر اس طرح سے چلایا جائے تو یقیناً یہ بھی امپاورم نے محسوس کریں یہ بھی محسوس کریں کہ ہاں اس ملک کے اندر انصاف ہوتا ہے آپ میں سے تمام لوگ مجھے باواضح بلند یہ بتائیں کہ آپ لوگ طاہر کا اور ساجد کا جو کہ قاتل ہیں اس بارہ سال کے بچے کے اس کا ہر طرح کا ملنا جلنا کھانا پینا رشتہ داری تعلق ناتا اس سے قطع تعلق کر لیں گے چھوڑ دیں گے سوچل بائیکارٹ کریں گے کر لیں گے کی بات ہے یہ ان لوگوں کا اہد ہے لیکن میری درخواست جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب سے ہے خوصہ صاحب آپ سے ہے یہ ہاتھ باندھ کے ہے میں عدب سے کہہ رہا ہوں اور چیف آف آرمی سٹاپ سے ہے یہ بدترین ترین بات ہے کہ میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کیونکہ مجھے اور کسی سے انصاف کی عبید نہیں ہے بارہ سال کا بچہ جب کتے کھا جائیں تو حاکم کو نیند مدینہ کی ریاست میں کیسے آتی ہے سوچئے گا